اسلام علیکم ناظرین انہوں نے یہ ہمیں اونٹ لے کر دیا تھا اور اس کی قیمت ہے تقریباً کوئی چار سے پانچ لاکھ روپے آج کے اس دور میں تو یہ ہم نے لیا تھا تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے کا تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے جانودل سے ہمارا خصوصی پیار ہے خاص کر یہ جو اونٹ وغیرہ ہیں نا ان سے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی اچھے سے اچھے سے خدمت کریں ان کی سیوا کریں اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ خاص کر ہم جو تھل کے لوگ ہیں ہمارا یہ اونٹ پالنے کا شوق تقریباً میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ عدل سے شروع ہوتا رہا ہے تو اس وقت بھی اونٹ میرے ساتھ ہے اور میں بھی موجود ہوں اپنے کھیت کے اندر میں اس کو خاص وغیرہ چرانے کے لئے آیا ہوا ہوں تو اس حساب سے بھارے سے بھی لوگ اونٹ پالتے ہیں اور ادھر بھی ہم جو ان کو ڈانس وغیرہ کرواتے ہیں اور ہمارا جو شوق ہوتا ہے کہ یہ میلو میں جائیں میلو ٹھیلو میں ڈانس وغیرہ کریں اور اس کے ساتھ جو بھارت کے اندر ہمارے جو پڑوس ہیں انڈیا کے اندر وہ کیا کرتے ہیں ان سے کرتب کرواتے ہیں مختلف مختلف قسم کے لیکن ہمارا ایک ہی شوق ہوتا ہے کہ ہم ان کو پالیں اور ان کی خدمت کریں ناظرین ہمارا یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم ان کو پالیں بڑا کریں تقریباً جب ان کی عمر تین سال کے قریب ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان کو بیج دیتے ہیں جب قربان عیدے قربان آتی ہے بکرائید آتی ہے تو پھر ہم ان کو سیل کر دیتے ہیں تقریباً یہ بک جاتے ہیں پانچ چی لاکھے قریب پہلے بھی ہمارا ایک اونٹا ہم نے وہ آٹھ لاکھ روپے کا بیجا تھا اب یہ ہمارے پاس ہے تقریباً اس کی بھی قیمت تقریباً کوئی تین سے چار لاکھے قریب ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کو اگلے سال یعنی کہ دو ہزار چوبیس میں اس کو سیل کر دیں قربانی میں تو اس کو بھوک لگی ہوئی تھی میں اس کو چاری کلانے کے لئے آیا ہوں یہ سلسلہ جو ہمارا ہے یہ شوق جو ہمارا ہے تقریباً ہی عزل سے آ رہا ہے اور اس طرح سے چل رہا ہے تو ناظرین ان کی کئی طرح کے نسلیں ہوتی ہیں یعنی کہ یہ ایک نسل کے نہیں ہوتے ان میں مڈیچا ہو گیا دیسی ہو گیا روحی کے اونٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ چولستان کے بھی ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ نسل ہے خاص مڈیچا اونٹ ہے یعنی کہ آلہ قسم کا اونٹ ہے ہمارے پاس تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے ملیں گے اور ان کا مزید آپ سے تعرف کرائیں گے خدا حافظ اپنا خیال رکھے گا ہمارے پاس